اید اپنوں کے ساتھ اید اپنوں کے ساتھ اید اپنوں کے ساتھ اید اپنوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابی کا یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شاہ نے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں اتنا بڑا منچ ہے کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور کچھ آواز بھی آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی جی ہاں آج پروگرام بہت انہوں کے انداز میں ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ ہوں گے تین مدنی چینل کے مبلغین جن کو آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہی رہتے ہیں اور سب سے پہلے تشریف لا رہے ہیں ہمارے سید ساکیب شاہ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ ساکیب صاحب ٹیم تیار ہے آپ کی ماشاءاللہ بیٹھیں تشریف رکھیں آپ سے باتچیت ہوگی میں اب تک دوسری ٹیم کو بلالوں تاکہ جلی علی یہ لوگ پرگرام کا حصہ بن جائیں اور پھر دیکھیں کس انداز سے پرگرام آگی کی جانی بڑھتا ہے اور اب تشریف لا رہے ہیں زمزم نگر حیدر آباس سے آئے وے ہمارے مہمان دانش اتاری اپنی ٹیم کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم خیر مبارک دانش بھائی تیاری ہے بلکل تیاری ہے ماشاءاللہ ٹیم بھی آگئی ہے پوری ماشاءاللہ تشریف رکھیں اور تیسرے ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے مبلع دن کو آپ اکثر مدنی چینل پر دیکھتے ہی رہتے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں امران مدنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیسے ہیں آپ آپ کیسے ہیں امران بھائی آپ کو بہت ہی مبارک ہو خیر مبارک ماشاءاللہ تشریف رکھیں ٹیم بھی آگئے آپ کی اور اس ٹیم میں ہوں گے ہمارے ساتھ ناتخہ اسلام بھائی بھی جی تشریف لے کر آئیے یہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آگئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین اللہ تشریف رکھیں مدنی چینل کے ناظرین پروڑیم لے کر آئے ہیں آپ لوگ کے لئے بڑا ہی پیارا بڑا ہی سپیشل پروڑیم جس کا نام ہے عید اپنوں کے ساتھ جی پروڑیم کا نام کیا ہے عید اپنوں کے ساتھ میں چاہوں گا ساکیب شاہ صاحب کی ٹیم بتاتے ہیں نام کیا ہے عید اپنوں کے ساتھ دانش بھائی کی ٹیم عید اپنوں کے ساتھ اید اپنوں کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اچھا مول بناوا ہے اید تو ہوتی ہے جب کوئی ایک کام اچھا ہو جائے یا جس کام کی جستوجوتی وہ کام حاصل ہو جائے تو بعض دفعہ کسی کام میں مزہ آ جاتا ہے کوئی کسی دن مزہ آ جاتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے وہ نظر آتا ہے یار آج تو اید ہو گئی میری اور اید میں لذت ہے بچے بھی انتظار کر رہتے ہیں بڑے بھی انتظار کر رہتے ہیں اور بکرہ اید میں زیادہ رونکیں ہیں بکرہ اید میں زیادہ رونکیں ہیں اور خوب جو ہے وہ ایک انجوائے ہو رہا ہوتا ہے جو بھی کام کریں ٹھیک ہے آپ خوش ہیں خوش رہیں انجوائے کریں انجوائے کیجئے لیکن جو شریعت کا دائرہ ہے اس کے مطابع رہ کر آپ نے جو کام کرنا ہے کیجئے ایسے کام کیجئے کہ اللہ پاک راضی رہے ہماری خوشیوں سے کہہ اللہ پاک نراض نہ ہو جائے تو اچھے کام کیجئے انہی اچھے اچھے کاموں میں ہم ایک اچھا کام لے کر آئے ہیں اچھا پرگرام لے کر آئے ہیں جس پرگرام کا نام ہے اید اپنے کے ساتھ ماشاءاللہ آپ تمام عاشقین رسول کو ہماری طرف سے اید مبارک خیر مبارک ایہا ماشاءاللہ تقبل اللہ مننا ومن کم عمران بھئی کیا کہیں گے آج اس خوشی کے موقع پر اید اپنوں کے ساتھ ہے خوشی کا موقع ہے ویسے آج اید کا پہلا دن ہے ہمارے ناظرین بھی قربانی کر کے کچھ تھگے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ چلیں آپ بھی ہمارے اپنے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اید کی خوشیاں سکھ رہے گے جبردر بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات کی دیدانی بھائی کیا فرمائیں گے جی بالکل اید جو ہوتی ہے اید کا سماعی ایک الگ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ آپ تو گھر گھر کے اندر یہ کہلیں جانور بھی زبا ہو رہے ہوں گے بعض کیوں ہو چکے ہوں گے اور پھر رات بات اسی کی بوٹی کھا رہے ہوں گے بار بھی کیوں بھی چل رہی ہوگی یا ہونے والی ہوگی تو یہاں بھی کچھ ہے پلاننگ بھی ہو رہی ہوگی اپنا اپنا انداز ہے جی ساکیش آجا میں یہ ارز کروں گا کہ اپنی دیگر مصروفیات کچھ فوڑ کر مزی چینل پر آ جائیے انشاءاللہ آپ کو مزا آ جائے گا ماشاءاللہ ایسے باپو جو دیگر مصروفیات میں بیزی ہیں وہ آپ کی یہ بات سنے گا کیسے آواز لگا دیں آواز لگا دیں بھائی وہ پرام آ رہا ہے اید اپنوں کے ساتھ بھائی کرنے والے کے لیے مہا کے بوت منا کرنے والے کے لیے اگر دیکھنے کی نیت بنے گی تو انشاءاللہ آپ بیٹھیں تو اور آپ لوگ جو بیٹھے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی ہم زبردست قسم کے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں جس کو آپ دیکھیں گے تو بولیں گے واہ بھائی واہ اید منا رہے ہیں ہم اپنوں کے ساتھ بعض دفعہ ہوتا ہی ہوں ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو باتیں ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتا ہی کیا بات کریں اور خصوصا پہلی ملاقات یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایک ہی ملاقات میں دو مرتبہ خیریت معلوم کر لیتے ہیں ابھی معلوم کرے ہیں خیریت سے آپ ہاں ٹھیک پھر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں موسم کے کیا حال ہیں کیا لے کر آئے تھے اچھا بکرہ طبیعت کا سنائے طبیعت کے کیا ابھی تھا سنائیے طبیعت یعنی ہر تھوڑی درے بعد تین چار مہتر طبیعت ہی چل رہی ہوتی ہے گھر والوں کی طبیعت چل رہی ہے دیکھیں کوئی ٹاپک رکھیں کوئی اچھا تھا موضوع رکھیں تو یہ کہ ہر کوئی سننا چاہتا ہے اچھی بات ہوگی تو انشاءاللہ سننے والے آپ کو ملی جائیں گے تو آئیے پروڑیم میں کیا کیا ہونے والا ہیں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں آج ہم آپ کو سنائیں گے کہانی لیکن کہانی ہے کچھ الگ انداز میں سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے کہانی کچھ الگ انداز میں سوالات ہوں گے اور جوابات آپ لوگ کی جانب سے آئیں گے اور سیگمنٹ کا نام ہوگا جواب سوچ سمجھ کر ان کو انحصہ لے گا اور ان تین ٹیموں کے تین کپتان تین لیڈر تین نگران انشاءاللہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے ہماری ٹیم سے یہ جا رہے ہیں اور مقابلے ہوں گے کچھ ایسے مقابلے ہوں گے کہ جب وہ جیت جائیں گے تو نمبر نہیں دیے جائیں گے چیتنے والی ٹیم کو بہت بہت اچھا کھانے کو دیا جائیں گے مہروم کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا مہروم کسی کو نہیں ہے آپ دیکھ ضرور سکتے ہیں وہ اچھا کھا رہے ہیں پھر اور بھی یہ سیگمنٹ ہے انشاءاللہ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ ہم ہوں گے آپ کے ساتھ تو سیگمنٹ شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی کچھ الگ انداز میں سبحان اللہ جی آج ہی کہانی ہو گئی الگ انداز میں ایک کہانی ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کچھ حصہ ہمارے عمران بھائی پھر ہمارے دانش بھائی پھر ہمارے ساکیف شاہ صاحب تیار ہیں آپ لوگ چلیں عمران بھائی آپ سے سٹارٹ لیں گے آج کی کہانی بپو بڑی ہی انٹرسٹیڈ ہے دبردست کہ ایک شخص کے چار بیٹے تھے وہ اپنے چاروں بیٹوں سے بڑی محبت کرتا تھا ساری زندگی اس نے اپنی اولاد کو بڑے نازوں سے پالا اور پال پوس کر بڑا کیا ایک وقت آتا ہے کہ یہی شخص جس کے چار بیٹے ہیں یہ اپنی جوانی گزار کر بڑا ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اب تو جو ہے ان کا چلنا پھرنا بھی بڑا دشوار ہے ان کی کیر کرنا ان کا خیال کرنا بڑا مشکل ہے تو اب بھائیوں میں مشورہ ہوتا ہے کہ آخر والی صاحب کا کیا کریں اب یوں ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو کہ اگر تم اپنے والد کو نہیں سمال سکتے تم اگر نہیں چاہتے تو ایسا کرو کہ والد کی خدمت میرے ذمہ کر دو میں اپنے والد کو سنبھالوں گا ان کی خدمت کروں گا ان کی تیمارداری کروں گا جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا اور دوسرا یہ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ ہی ہے تو ایسا کرنا ہے کہ تم والد کی میراس میں سے مجھے حصہ بھی نہیں دینا یعنی والد کے بندے کے مرنے کے بعد جو مال بچتا ہے تو وہ رسا کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اس مال سے بھی دستبرداری کرتا ہوں مجھے مال و دولت بھی نہیں چاہیے بس مجھے میرے باپ کی خدمت کا موقع دے دو مجھے ان کی صحبت چاہیے اور اس کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ چونکہ باپ کی خدمت ایک بڑی عظیم سعادت ہے اللہ کریم آج جو میں دولت چھوڑ رہا ہوں اللہ پاک اس سے ڈبل بلکہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھئی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا تینوں بھائی کہتے ہیں کہ مال بھی ہمارا ہو گیا اور والد کی خدمت بھی نہیں کرنا پڑی محنت مشکت بھی نہیں کرنا پڑی اور ظاہری طور پر مال بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو اب ایسے ہی ہوتا ہے وہ تینوں بھائی گھر سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ اکیلہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہوتا ہے دن رات ایک کر دیتا ہے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے باپ کو بار بار کہتا ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں نا بہرحال پھر ایک وقت آتا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے جب والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے چونکہ اس والے بیٹے کی بھی شادی ہو چکی ہوتی ہے یہ اپنی گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک رات جب یہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کو خواب آتا ہے کوئی اسے خواب کے اندر یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم فلان جگہ پر جاؤ اور وہاں پر سونے کے سو سکے زمین میں دبے ہوئے ہیں وہاں سے جا کر نکال لو تو یہ شخص خوابی کے اندر اس کہنے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ بتلاو کہ کیا اس کے اندر میرے لئے کوئی برکت ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں صبح اٹھتا ہے تو اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بچوں کی امہ سے کرتا ہے تو اس کی بچوں کی امہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر تو برکت ہی برکت نظر آ رہی ہے کہ ہمارے حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے اور ہمارا کپڑے بھی ہم کچھ نہیں خرید لیں گے گھر کا سامان بھی لے لیں گے تو برکت نظر آ رہی ہے تم جاؤ وہاں سے جا کے یہ سونے کے سکے نکال کے لے آو لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے لالچ میں نہیں پڑنا کیونکہ لالچ بری بلا ہے مل کر کہیں گے لالچ بری بلا ہے تو لالچ بری بلا ہے بری بلا سے مجھے بچنا ہے میں لالچ میں نہیں آوں گا جو مجھے خواب میں دکھا جب اسی نے کہہ دیا کہ اس میں برکت نہیں ہے تو اس کو لینے کا کیا فائدہ بہرحال پھر اگلی رات آ جاتی ہے اگلی رات کو کیا ہوا اس سے اگلا سنائیں گے ہمارے دانی بھائی جی مدنی چینل کے ناظرین تو اگلی رات جب وہ سویا تو دوبارہ خواب میں کسی کہنے والے نے اسی انداز میں کہا فلان جگہ پر جاؤ وہاں دس سونے کی سکے وہ فلان جگہ موجود ہیں وہ دس سکے وہاں سے تم حاصل کر لو اس نے پھر وہی جواب مانگا وہی سوال کیا اس شخص سے وہی کہا کیا اس میں میرے لئے کوئی برکت ہے پہلے دن خواب میں سو سکے بتائے گئے تھے آج دس تو ہو گئے ہیں لیکن یہ دس پہ سوال یہی کر رہا ہے کیا میرے لئے ان دس میں برکت ہے اگلے نے پھر وہی جواب دیا نہیں برکت نہیں ہے آن کھل گئی بارال دوبارہ اپنی بچوں کی امی کو اس بات سے آگاہ کیا کہ آج بھی میں نے خواب دیکھا رات میں اور اس خواب میں اب سو سے دس سکے بتائے گئے ہیں کہ فلا جگہ پر موجود ہے اور وہاں سے جا کر یہ حاصل کر لو وہ دوبارہ اس کی بیوی اس کی بچوں کی امی کہتی ہے کہ آپ چلے جائیے وہ دس سکے لے آئیے اس سے ہماری انشاءاللہ گزر بسر کا سامان ہو جائے گا زندگی گزارنے میں کچھ آسانی ہو جائے گی لیکن اس نے وہاں پر جانے کا ارادہ نہیں کیا اور پھر دوبارہ سے یہ کہلیں کہ اپنی مصروفیت میں لگ گیا پورا دن دوبارہ گزار دیا اب یہ کہلیں کہ تیسری رات آگئی ہے وہ اب وہ تیسری رات جب سویا تو دوبارہ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ فلا جگہ پر جاؤ ایک سونے کا سکہ وہاں پر موجود ہے پہلے سو تھے پہلی رات میں دوسری رات میں دس تھے اب ایک تھا یعنی یہاں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس نے اس خواب میں دوبارہ اس کہنے والے سے پوچھا کیا اس ایک سونے میں میرے لیے برکت ہے اس کا سوال ہوئی تھا پہلی رات بھی دوسری رات بھی اور اب یہ تیسری رات بھی حالکہ یہاں کم ہی ہوتی چلی جا رہی تھی لیکن اب جواب دینے والے کا جواب بھی تبدیل ہو گیا تھا اس نے جب سوال کیا کیا میرے لیے اس ایک سکہ میں ایک سونے کے قائن میں برکت ہے تو اب جواب ملا کہ ہاں اس میں برکت ہے بس یہ سننا تھا وہاں کھلی تو خرامہ خرامہ کہلیں خوشی خوشی اس جانب چل پڑا کہ جہاں پر وہ سکہ دفن ہے اس نے وہاں جا کر اس کو تلاشا اسے ڈھونڈا تلاشنے کے بعد جب وہ مل گیا اس کو حاصل کیا اور لے کر بزار کی طرف چل دیا جب وہ بزار میں پہنچا شخص دیکھتا ہے کہ ایک شخص دو مچھلیاں بزار میں بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے تو اس نے ان مچھلیوں کے مطالب پوچھا کہ یہ مچھلیاں کتنی کی ہیں اس مچھلی کی رقم کتنی ہیں تو جب اس نے پوچھا کہ اس مچھلی کی رقم کتنی ہیں تو مچھلی والے نے کہا کہ ایک دینار اس نے کہا ایک دینار اور اس کے پاس موجود تھا اس نے وہ اسے دیا اور اس سے دو مچھلیاں لیں اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا سبحان اللہ سیدھ سنتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے تو مدین چنر کے ناظرین آپ یقینا جس تجو میں آگے ہوں گے اب آگے کیا ہونے لگائے انشاءاللہ القریم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پھر مزید آگے کیا ہوا ہے مچھلیاں لے کر جب وہ شخص چلا اب اس سے آگے کیا ہوا مچھلیوں میں سے کیا ہونے آلہ ہے اب یہ ساکیب شاہ صاحب آپ کی طرف جیسے اس نے مچھلیاں لے لی اور گھر میں آیا اور اس نے مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو دونوں مچھلیوں کے اندر سے ایک قیمتی موتی نکلا ایسا بہترین موتی کہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا اچھا ادھر تو اس کے پاس یہ دو قیمتی موتی آئے اور ادھر جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے اپنے خدام کو بھیجا ہوا تھا کہ مجھے اس طرح کا موتی چاہیے وہ اس تلاش میں تھا جی جی وہ اس تلاش میں تھا اور ادھر اس کے پاس وہ موتی دو نکل گئے اور کہا کہ جتنی بھی قیمت مانگے نا کسی کے پاس موتی مل جائے تو جتنی بھی قیمت ملے تو تم نے ان کے بدلے لے لینا خدام تلاش کرتے 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 اس شخص کے پاس آگئے کہا کہ ہمیں موتی چاہیے اس نے دکھایا موتی کہا کہ قیمت کہا کہ ہم تیس خچر دیں گے آپ کو جن پر یہ سونے کے سکے لدے ہوں گے بڑی خوشی سے اس نے دیا جی آپ قبول کریں جب وہ لے کر گئے تو بادشاہ نے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ میں جس مقصد کیلئی بیجا تھا اور میں کامیاب ہوا اس نے جہاں پر لگایا کہا کہ اس کا حسن ابھی پورا نہیں ہوا اس کا حسن اس صورت میں پورا ہوگا کہ جب دوسرا موتی اس کے ساتھ آئے گا ایک اتنا مہنگا گیا اب دوسرا کہا کہ اپنے خدام کو پھر دڑایا کہا کہ اب تم جاؤ اور جا کر اسی شخص کے پاس جاؤ اگر اس سے ملتا ہے یا کہیں سے ملتا ہے یہ جو تم نے قیمت دیا نا اتنی نہیں بلکہ دگنی کر دو دبل کر دو تم یہ اس کی والد کی خدمت کا صلح تھا اس نے جیسی خدام آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں موتی چاہیے لیکن ہم اس کے بدلے آپ کو دگنا دیں گے کہا کہ ہم ساٹھ خچر دیں گے جن کے اوپر سونا لدہ ہوگا اس نے کہا کہ واقعاً تم دو گے کہا ہم دیں گے انہوں نے ساٹھ خچر اس شخص کو دیئے اور وہ موتی لے کر چلے گے یوں بادشاہ نے اپنے دو موتی لے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سکے میں اس کے لیے اس انداز میں بھرکت رکھی کہ نوے خچر جو سونے کے ساتھ لدے ہوئے تھے سبحان اللہ یہ ہے سلح اور یہ تو دنیا میں ملا جو والدین کی خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی مالا مال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مالا مال ہوگا اپنے والدین سے محبت کیجئے عید کا دن ہے آپ سب کو عید مبارک بات دے رہے ہیں اپنے والد کی طرف بھی توجہ کیجئے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ عید کا دن ہے اپنے والد سے بات چیت نہیں ہے اور کئی کئی دنوں سے کئی کئی مہینوں سے بات چیت بند ہے اور دوستوں سے تو گلے مل رہے ہیں لیکن والد سے گلے نہیں مل رہے ہیں آج عید کا دن ہے اٹھیں جائیں ان کے پاس اپنے والد صاحب سے گلے لگیں آج عید کا دن ہے تھوڑے یہ بھی دیکھنے علی بات ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہیوں ہے کہ بچے کے کپڑے بہت اچھے بنایا جاتے ہیں والد اپنے کپڑے بھی اچھے بناتا ہے بچے کے بھی کپڑے اچھے بناتا ہے لیکن یہ بھی دیکھیں جو آپ کے والد ہیں انہوں نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یوں ہونا کہ پوتے نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اببو نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دادا بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ پورا پیر بنے ہیں اور اگر پڑ دادا بھی ہیں تو ان کا بھی ہوں ہاں بچوں کے اس طور پر ڈیجائن والے لیکن ایک مہنگے تو ہوتے ہیں تو والد کے بھی کپڑے مہنگے ہوں لیکن جو دادا ہیں یا پڑ دادا ہیں ان کا بھی انداز اچھا ہو یہاں پہ ایک الگ الگ محبت کا انداز ہے آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حاصل درپیش ہو جائے بچے کو کوئی بیماری ہو جائے اور والد کو کوئی بیماری ہو جائے دونوں کو ہسپریٹ لے کے جاتے ہیں اگر بچے کو ہسپریٹ لے کے گ تو ڈاکٹرہ یہ بعض دفعہ یہ جملہ کہتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ دعا کریں تو ادھر والد کہتا ہے کچھ بھی کریں ڈاکٹرہ صاحب اس کو بچانا ہے تو آج عید کا موقع ہے جہاں آپ اپنے دیگر رشتہ داروں سے مل رہے ہیں اپنوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں اگر والد صاحب زندہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی عید منا رہے ہیں کیونکہ والدہ کے بارے میں تو بولا جاتا ہے لیکن والد کے ساتھ عید منا نا اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو قبرستان جائیے گھ قبول وغیرہ لیں ان کی قبر پہ جا کے فاتح خانی وغیرہ کہیں تو آج کے دن عید کے دن جو کہ ایک ہے خوشی والے لمحات لیکن اپنے مرہوم والدین اور اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے پاس جائیں اچھے انداز سے بیٹھیں تو ان کی خدمت جس انداز سے انہوں نے کی ہمیں بھی کچھ اچھے انداز سے ہم تو کچھ ہیں نا کچھ ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ تھی آج کی کہانی اور اس کا سبق اور ماشاءاللہ اپنے اپنے امی کو اببو کو کہیے عید مبارک ہو سکتا آپ کی امی اببو دیکھ رہے ہوں کہہ دیں بھئی آپ لوگ ایک یہ بھی انداز ہے کہ اسکرین پہ کہہ دیا اور ایک انداز ہوتا ہے کہ بیٹھ کر اچھے انداز سے اس انداز سے آپ نے کہنا ہے عید مبارک تو ماشاءاللہ آئیے پرگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں تو یہ تو ہمارا سیگمنٹ تھا کہانی کچھ الگ انداز سے جو چار مبلغین نے مل کر جو ہے کچھ آپ کو اچھے چھے باتیں بتائیں اب کچھ آپ لوگ کی ٹیم کی جانب آئیں اور ہم ایک سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہمارے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے جو آپ سوچ سمجھ کر تو دو ایس ایس نائے بھئی آپ کی طرف سے آ جائیں دو آپ کی طرف سے ہوں دانیج بھائی عمران بھئی دو آپ کی طرف سے یہ آپ کی طرف سے کون دو آ رہے ہیں ساکیپ شاہد ن ہمارے حسان بھائی اور صفی اللہ بھائی آجائیں جی اس طرف آجائیے حسان بھائی اور صفی اللہ بھائی اور انشاءاللہ یہاں ساراں غلام مصطفی اتاری بھائی اور عبدالباسد بھائی عبدالباسد بھائی آجائیے ماشاءاللہ آپ اس طرف آجائیے جی آپ کی ٹیم سے عمران بھائی ہماری ٹیم سے آج انشاءاللہ پہلے سیگمنٹ میں پارٹسپیٹ کریں گے ہمارے عبداللہ اتاری بھائی ماشاءاللہ احسان چھوٹانی آپ محمد صفی اللہ اور آپ کی ٹیم کے نگران سید ساکیب شاہ صاحب ساکیب شاہ صاحب مضبوط ماشاءاللہ جی غلام مصطفیٰ اتاری دین عبدالباس جاگوانی محمد عبداللہ اتاری محمد ویس محمد ویس ہاں بہی کون جیت رہے بیسے آپ تینوں کچھ بتائیں انشاءاللہ جیتیں گے ہم آپ کپتان صاحب کون جیت رہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے آپ لوگ جیتیں گے یہ تو کہنا ہم جیتیں گے ہم تو علم دین آسل کرنے آئے ہیں جیت گے تو سید گے نہیں تو بس کیا ہے ہم جب آرہے تھے ہارنے جیتنے پر بات ہو رہی تھی باپو ہمارے ناظرین کو بھی ایک بات شیئر کروں گا تو یہ ہارنے جیتنے پر بات ہو رہی تھی تو ہمارے ایک ٹیم میمبر نے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی صادق بھائی نے میں چاہوں گا کہ صادق بھائی خود بتا دیں خود بتا دیں صادق بھائی آپ نے کیا کہا تھا ہارنے کیا کہا تھا یہ جب ہارنے جیتنے کی بات ہو رہی تھی ہم جب گاڑی میں آ رہے تھے تو میں نے عمران میں سے یہ عرص کیا کہ یہ جگہ جو ہے وہاں ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جا کر ہی جیت ہو گئی ہمارے سباناللہ ماشاءاللہ جیتنا مقصد نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ہارنے جیتنے کے حالے سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں دیکھنا ہم ہی جیتیں گے تو بعض دفعہ وہ نہیں جیت پاتے ہیں کوئی دعویٰ نہیں کریں کوشش کرنا مارا کام ہے وہ آپ نے ڈشی سے ہی بتا دیا جیتنے والے کو اس طرح اچھا نمبر نہیں ہے نمبر نہیں ہے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں نمبر نہیں ہے لیکن جو جیتے گا کچھ آنے پینے گا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کونسی ٹیم کیا ڈش لے کے جاتی ہے یہ تیاری رکھیے گا پہلا سوال آپ کی جانب اللہ پاک نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم دیا ہے اچھا آپ دونوں نے مشورہ کر کے جواب دینا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس تین اشارے بھی ہیں چاہے تو اشارے بھی لیسے اپشن اپشن دیتے ہیں پانسو مرتبہ یعنی پانسو سے زائد چھ سو سے زائد یا سات سو سے زائد مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے پانچ سیکنڈ کا وقت ہے پانچ سو سے زائد پانچ سو سے زائد ساکیف شاہ صاحب کیا فرمائیں گے سات سو سے زائد ساکیف صاحب جواب کیا مانے غلط ہے جواب چلیں جی جواب غلط ہو گیا ہے آپ کی جانب آ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار کا ہیں دو سوالاتیں مزار کا ہیں آپ کی ولادت کہا ہوں کیونے سے کلفٹن والوں سے ہونا چاہا ہے یہ آسان سوال ہیں آپ کے ہیں آسان ہی آسان ہے آپشن بھی ہیں بتا دیں آپ کو آپشن آپشن ہے آپ کو دیے جا رہا ہے سن میں ہیں مصر میں آپ کی ولادت ہوئی یا مدینہ پاک میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں دونوں جی عزت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا مزار کراچی میں ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ولادت مدینہ شریف میں ہوگی اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ جواب ضرورت ہو گیا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بھئی دو نمبر حاصل کر لیے دو نمبر حاصل کر لیے آپ کی جانب ٹھیک ہے بھئی بانی کعبہ کن نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے بانی کعبہ کون سے نبی علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے تین آپشن بھی ہیں آپ کے پاس آپ چاہئے تو لے سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ جواب درست ہے آپ کا کھڑا ہونا ہی بتا رہا تھا جواب درست ہے آپ کا کھڑا ہونا ہی بتا دیا تھا ماشاءاللہ اب آپ کی جانب آ رہا ہے وہی دوبارہ یہ بتائیں شب میراج کن مبارک تاریخ میں آتی ہے بتائیں اس کی بھی اپشن ہوگی تو حسان ہے ستائیس رجب پندرہ شابان ستائیس رمضان ستائیس رمضان آپ نے جواب دیا ستائیس رمضان اور درست جواب جو ہے وہ ستائیس رجب رجب مائک میں بولنا ہے ستائیس رجب اب بتائیں جواب کیا ہوا یہی درست ہی نا ستائیس رجب ستائیس آپ نے کیا کہتا ستائیس رمضان یہ کہتا نا ایک اور غلط ہی ہوگی چھے بتائیے جنتوں کی تعداد کتنی ہے چھے سات آٹھ اب ان کو مائک دیں آٹھ تال ماشاءاللہ ملوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرتے ہو اس کو ایک لذت آرہی ہوتی ہے تو شیطان اس وقت موپر شہد لگا دیتا ہے فقط یہ جس وقت شیطان شہد لگاتا ہے اوپشن اوپشن یہ شروع میں بول دیا کرو اوپشن ہے غصہ کرنے والا جب غصہ کر رہا ہوتا ہے یا پھر غیبت کرنے پر یا جھوڑ بول رہا ہے تو غصہ جب غیبت کر رہا ہوتا ہے نا جی ہاں ریعایت میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے جب کوئی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو غیبت کرنے میں اس کو لذت آ دی ہے تو شیطان جو اس کے موہ پر شہد لگا دیتا ہے تو اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے اور وہ غیبت پر غیبت کرتا چلا آتا ہے جواب درست دے دیا ہے آشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محل بنایا ہے بھائی عمران بھائی محل بنایا ہے بھائی واہ کیا بات ہے واہ کیا دوردست آخری سوال ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں سے وہ کونسا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے تین اشارے کبوتر مرغہ ہدھ ہد کچھ منا ہوں یہ ناظرین آپ بھی اس کا جواب ذرا سنیئے وہ کونسا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے مرغہ کبوتر ہدھ ہد ان تین میں سے ایک ہے پائی فور ٹری اس کا جواب ہے ہدھ ہدھ ایک مرتبہ پھر غلطی ہو گئی ٹھیک ہے آسان بھی کیا تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں جی آپ لوگ کی جانے بارے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مکہ مکرمہ کو عطا فرمائے پھر حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کرنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گا ہے کتنے سال آپشن فورٹی تری ففٹی تری ففٹی فائف جی ففٹی تری ففٹی تری سبحان اللہ سبحان اللہ جواب درست ہو چکا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ تیسرا سوال آپ لوگ کی جانے قرآن پاک میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد کتنی بار آیا ہے دو مرتبہ تین مرتبہ یا چار مرتبہ دو دو آپ نے جواب دیا دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی محمد چار مرتبہ آیا ہے اللہ میں چاہوں گا ناد خان کوئی ساتھ شیر سنا دیں جس میں لفظ محمد آتا ہوں لگاتے خلا گئی ایمان والے محمد غمالے بڑی اشان والے بولو نام محمد غمالے بڑی اشان والے ہر بار بھی نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونٹے گی سانی محمد بہ سانی تو بڑی چیز میں سایہ نہ ملے گا محمد غمالے بڑی شان والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سیکمنٹ پہلے نمبر حاصل کیا ہے دانش اتاری کی ٹیم ماشاءاللہ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں ہمارے حاجی عمران اتاری کی ٹیم ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں ہمارے ساکم شاہ صاحب کی ٹیم ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے پرگام چل رہا ہے اب دیکھیں جو ٹیم اول پوزیشن پر آئی ہے ان کو کیا کھانے کے لئے پیش کے آ رہا ہے اور دوسرے ٹیم پر ان کو کیا ہے جو تیسے پر آئے ہیں ان کو کیا پیش کے آ رہا ہے تین ناتخہ بھی ہمارے ساتھ اور آپ بھی ایک ایک ٹیم کا ایک حصہ ہیں تو ہمارے حافظ حمزہ اتاری یہ ہوں گے ہمارے عمران بھائی کی ٹیم میں محمد اللہ ٹھیک ہے ادنان شیخ اتاری آپ ہوں گے دانیش بھائی کی ٹیم ہے اور زید اتاری ہوں گے ہمارے ساکیب شاہ صاحب کی ٹیم سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آج جو یہ سیگمنٹ جو ہوا پہلا مقابلہ اور پہلا نمبر پر کون آئے ہیں کونسی ٹیم دانیش بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ بوٹیاں بوٹیاں عید قربہ کے موقع پر ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر آئیں جی کھائیں آن ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر عمران بھائی میں آ رہا ہوں ماشاءاللہ عمران بھائی ماشاءاللہ انگور کھائیے جان بنایے ماشاءاللہ ٹیم کے ساتھ مل کر اور جو تیسری پوزیشن آپ پر آئے ہیں بسکٹ سبحان اللہ ماشاءاللہ پاپو آپ جو آتا فرما دیں ماشاءاللہ مل بات کے کھائیں آپ آجائیں آپ اپنی ٹیم کے جو جس کے ناتھ کھائیں انگور کی بات کریں انگور انگور ہوتا ہے قرآن میں ذکر ہے انگور کا آپ دیکھ لیں قرآن اٹھا کر دیکھ لیں جنات من آناب یہ قرآن کی الفاظ ہیں اور پھر یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے یا حدیث میں بھی اس کا ذکر انگور کا موجود ہے ٹھیک ہے ادھر یہ بات ایک میری ماشاءاللہ ناظرین یہ دیکھیں جس کو بسکٹ ملیں وہ بھی خوش ہے شکر ہے اللہ کا جس کو گوش ملا اللہ کا شکر ہے اور جس کو انگور ملیں یہ تو آپ کے بڑے آپ کی سنداز سے خوش ہوتے ہیں بعض دفعہ بہت اچھی چیزیں کھا رہا ہیں لیکن خوش نہیں ہیں بہت اچھی جگہ پہت گیا جب بھی خوش نہیں ہے تو خوش ہونے کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے آپ کی اپنے آپ سے تو آج ایت کا دن ہے بعض ابھی بھی یوں بٹھے ہوں گے بعض کا ایت کا دن ہے بڑے اچھے اندازیں ملوں گے تو خوش رہی ہے تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا اب بڑیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا سوچا سبحاناللہ کیا سوچا سیگمنٹ ہے کیا سوچا اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس باول کے اندر کچھ پڑچیاں ہیں اب جیسی ایک پڑچی نکلے گی جسے ایک لفظ آیا جنت اب جنت سے مطالق کوئی اچھی سی بات آپ نے یہ کہ گزر جانی ہے لیکن فوراں بتانی ہے جیسی یہاں پر جنت بولا فوراں آپ کی باری پھر آپ کی باری پھر آپ کی باری ٹھیک ہے اور آپ نے فوراں بتانا ہے اگر کچھ وقت آپ نے گزارا یعنی ایک دو سیکنڈ کا وقت لیا تو یہ صحیح ہے لیکن تیسا سیکنڈ کے بعد آپ بتا بھی دیں گے تو معنی نہیں جائے گی تو آپ سب اس میں شامل دیں گے اور ناتخان کی باری جائے گی تو آپ نے کوئی ایسا شیر سنا دینا ہے آپ کی فیلڈ میں ہی رہیں گے آپ لوگ بھی تیار ہیں کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے نیت نیت ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیت کرنا اس کام کے ثواب کو بڑھا دیتی ہے سبحان اللہ زبردس زبردس ایک نمبر آپ نے حاصل کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عَمَالُ قَدَارُ مَدَارُ نِيَّتُمْ پَرِ سبحان اللہ ماشاءاللہ موسم آپ کی آنے ٹائم گزر گیا اخلاق سبحان کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے زبردس زبردس ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے تشریف لائے تو مسلمان کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زہن زہن میں ہمیشہ اچھی چیزیں سوچیں چاہیے انسان کو زبردس اچھا سوچنا چاہیے اچھا سوچیں گے اچھا فرصت انسان کو جب بھی فرصت ملے اسے چاہیے کہ وہ اسمہ دورشریف کا ورد رکھے اور ذکرولہ کرے آلاللہ کیا تے ہیں نا وہ بندہ ہی کس کام کا جس کو نماز کی فرصت ہی نہیں ملتی زبردس زبردس آپ کی جانی بارہ ہیں اچھا جی غصہ انسان کو غصے میں سور کرنا چاہیے غصہ ہے تو پھر وہ کنٹرول کر لے اپنے پر آلاللہ اچھی بات ہے کیونکہ انسان کا اپنا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا ہی غصہ ہوتا ہے وہ اپنے غصے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے آلاللہ اور غصہ جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت کسی سے کہیں تصویر کھینچیں میری تصویر آئے گی غصہ کرتے وقت چہرہ خراب ہو جاتا ہے غصہ کرتے وقت چہرہ خراب جاتا ہے اور کوئی چاہتا نہیں کہ میرا چہرہ خراب ہو جہاں غصہ کرنا ہے وہاں کیجئے لیکن بلا وجہ غصہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اور آج جیت کا دینے بھائی ماف کیجئے آپ کی نانی بائیں گے محنت انسان کو دل لگا کر محنت کرنی چاہیے محنت میں عظمت ہے محنت میں عظمت ہے زبردست زبردست ماشاءاللہ محول اچھا محول ہونا چاہیے اس سے جو انہا نیکیوں میں اضافہ ہوگا تربیت اچھی ملے گی اچھے محول کے لیے ماشاءاللہ دھوننا چاہیے کہ اچھا محول میں بننا چاہیے پہلی بات کہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے دے گئے کتنوں کو اچھا بنا دیا ہے سبحان اللہ اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا کر دیا دیکھو زبردست زبردست آپ کی دربارہ رہے ہیں زمین زمین کا بہترین ٹکڑا مسجد ہے سبحان اللہ وہ اچھی بات بہت ہے واقعی واقعی مسجدوں میں مسلمان کا دل لگنا چاہیے کیونکہ مسلمان مسجد میں ایسے ہوتا ہے جس طرح کے مچھلی پانی میں خوش ہوا کرتی ہے سبحان اللہ زبردست زبردست کھانا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑے جب ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور سنت کی مطابق ہم کھانا کھائیں جبردست زبردست کتابیں اچھی اچھی کتابیں گھر میں ہونی چاہیے خاص کر کے میلے سنت کی کتابیں ہوتا ہے تاکہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی جا سکیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی اس میں ترجمے پڑھے جا سکیں ماشاءاللہ فوراں آپ نے کوئی اچھی بات بتا دی کتابیں جو ہیں ماشاءاللہ واقعی میں مطالعہ سے علم اضافہ ہوتا ہے اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کتابوں کے ذریعے جبردست اتمنان ذکر اللہ کرنے سے اتمنان نلتا ہے بہت اچھی بات کی واقعی آج کے دور میں دیکھا جائے نا تو ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے البتہ پریشانی کی نوئیت انداز مختلف ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی کس نے کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے قرآن میں رب نے فرما دیا سن لو خبردار کے دلوں کا چین و سکون اللہ کے ذکر میں ہے اللہ ہمیں ذکر اللہ کی توفیق اطافہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناد خان ہمارے ساکیب بھائی کی ٹیم میں جو ہے آپ کی طرف لفظ آرہا ہے آسمان کوئی اچھی سی بات بھی بتاتے ہیں شیئر بھی سنا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب نانی بھائی کی ٹیم آدنا شیئر گفتگو کوئی چھی سی گفتگو اور شیئر شیئر گفتگو کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے شیئر کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آگیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آگیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آگیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی ہمارے مہمان سنہ خان نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزیز و جل کی نور ہے شیئر نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلم پہ یہ دیکھوں کیسا نور چھایا ہے تو صلی اللہ صلی اللہ وہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ وہ علیہ کا یا رسول اللہ سبان اللہ جی اب بڑھیں گے سکور بورٹ کی جانب اور سکور بورٹ یہ بتا رہا ہے ہمارے ساکیب شاہ صاحب نے کتنے نمبر حاصل کیے ماشاءاللہ ساکیب شاہ صاحب کی ٹیم نے پانچ میں سے پانچ نمبر حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ اچھا دیکھیں گے اچھا بولیں گے اچھا سنیں گے اچھا بولیں گے تو یہ کہ جو جو جس جگہ جا رہا ہے بعض دفعہ وہاں کی عادت پڑھ جاتی ہے بعض اچھی صحبت میں جائے گا تو اچھی کی عادت پڑھ جائے گی ایتر فروش کی دکان پر جائے گا بھلے ایتر نہ خریدے لیکن جب وہاں سے اٹھے گا تو خوشبو آ جائے گی اور لوہار کے پاس جائے گا وہاں پر جو اس کے عاملات وغیرہ ہوتے ہیں اوزار وغیرہ باز وغیرہ بولیں گے اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے قسمت آپ کی چلیں جی طریقے کار یہ ہوگا آپ کی قسمت میں کہ یہاں سے آئیں گے آپ کے دو اسلام بھئی یہاں سے کوئی دو اسلام بھئی یہاں سے کوئی دو اسلام بھئی ڈیسائیڈ کر لیں آپ بھی دو اسلام بھی ڈیسائیڈ کر لیں آپ کو سکرین پر کچھ حرف تحجی نظر آئیں گی ٹھیک ہے اور آپ نے کسی بھی ایک حرف تحجی کا انتخاب کرنا ہے جیسے بالفرد آپ نے ڈیسائیڈ کیا تا 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 کہ آپ نے انتخاب کیا تو تا کے پیچھے جو ایک فرمائش ہوگی تو آپ نے اس فرمائش کو تحریر کرنی ہے تا کے پیچھے ایک چیلنج ہوگا جیسے کہ آیا جواب تا سے کسی نماز کا نام لکھیں تو آپ نے بورٹ کے اوپر نام لکھنا ہے اور آپ نے نماز کا نام لکھ دیا اب کون کونسی نمازیں تا سے آتی ہیں تحجد اور تراوی تراوی کی بھی نمازیں تو اب پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے سکین پر کیا ہے اگر آپ نے وہ لکھا جو سکین پر تھا تو آپ کو دو نمبر دیے جائیں گے تو یہاں سے کس کو بھیج رہا ہے ایک ایک اسلام بھی آ جائیں ماشاءاللہ تین بورٹ لگا دیے گئے ہیں اور ٹیم میں بھی تیار ہیں جی ساکیب شاہ صاحب آپ کی جانب سے کون آ رہا ہے ہمارے فراز بھئی فراز بھئی آ جائیے ادھر اور آپ کی جانب سے ہمارے رزوانی انتاری رزوان بھئی آپ اپنے بورٹ کی جانب آ جائیں امرانش بھائی ہماری درف سے آئیں گے صادق بھائی نہیں چلیں محسن بھائی آ جائے ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے نمبر بن کر کے آپ نے آگے لکھنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے ساکیب شاہ صاحب سے مشورہ کر کے دانش بھائی سے مشورہ کر کے امران بھائی سے مشورہ کر کے جی اسکین پر آپ کو کچھ حروف لکھے میں نظر آ رہا ہے کسی ایک کا آپ انتخاب کر لیں زال جی زال زال کے بیجے دیکھیں کیا بات آ رہی ہے زال سے کسی مقدس چیز کا نام لکھی ہے اس چیز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے جی شروع کیجئے نمبر ایک کر کے لکھیں ایک لکھنی ہے نا ہم میں لکھیں گے سینوں لکھیں زال ہے مقدس چیز کا نام لکھنا ہے اور اس چیز کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے ماشاءاللہ آپ کے جو نگران ہیں ان کی بھی مدد شامل ہے بڑا بڑا لکھ دو حاکیب شاہدہ جل فقار نانیج بھائی جل فقار ادھر کیا لکھا گیا ہے زول فقار جل فقار جی اب دیکھتے ہیں کہ یہی لفظ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو نمبر آپ کو دیئے گئے دو نمبر آپ کو اور دو نمبر آپ کو دیئے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اید ہے اپنوں کے ساتھ ایک اچھا محل بناوا ہے نادرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جی دوسرے لفظ کی جانب آئیں گے کوئی اسی بھی ایک حرف کا انتخاب کی دانیج بھائی با با دیکھائی بعض سے کسی مشہور صحابی کا نام لکھی ہے بعض سے بہت سارے مشہور صحابی ہیں اب دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اس سے لکھیں اب اس کے نیجے لکھیں اس کے نیجے لکھیں یہ ہو گیا آپ نے کیا نام تحریر کیا حضرت بلال حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جی حضرت بلال آپ اب دیکھتے ہیں کی یہی صحابی ہیں جی ہاں حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست لکھ دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلال تجھ پہ نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا حضرت بلال بھی جنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تیسرے لفظ عمران بھے آپ کی باری تیسرے لفظ سعاد کر لیں سعاد جی دیکھتے ہیں سعاد کے پیچھے کیا کام آ رہا ہے سعاد سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماؤن نبی جو ہیں نام مبارک میں سے ایک نام آپ نے لکھنا ہے جو سعاد سے شروع ہوتا پانچ سیکن کا وقت سعاد سعاد دیکھتے ہیں پائی پور لکھ دے لکھ دی آپ نے کیا لکھا سعاد آپ نے جی سعاد آپ نے بھی سعاد آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ نے بھی دو نمبر مزید حاصل کی اور آپ دونوں نے بھی مزید دو نمبر حاصل کرے اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ سکور بوٹ یہ بتا رہا ہے ساکیب شاہ سب کی ٹیم نے حاصل کی سکس نمبر سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دانیز بھائی کے ٹیم نے بھی چھے نمبر حاصل کر لی سبحاناللہ اب میں چاہوں گا جو ناتخان بیٹھے ہیں یہ آپ اپنی اپنی ایک ٹیم کے ساتھ آجائیں جو جسلیم ہے ایک اکسلائم میں آپ وہاں بھی دیجئے ٹیک ہے آجائیے ایک یہ بڑا ایک انہو کا سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے ٹائٹل کلام ٹیک ہے سیگمنٹ کا نام ہے ٹائٹل کلام سیگمنٹ کا نام ہے ٹائٹل کلام اب یہ ہے کہ آپ کو ٹائٹل دکھائے جائیں گے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ ٹائٹل کس پروگرام کا ہے ایک نام بھی بتانا ہے اور ٹائٹل بھی پڑھا جائے گا ٹیک ہے تو آپ چار نمبر حاصل کر سکتے ہیں نام بتانے کے دو نمبر اور کلام سنانے کے دو نمبر طریقے آپ سمجھ گئے چلیں جی پہلا ٹائٹل چلائے جا رہا ہے جس کو جواب آئے لبیٹ کہنا ہے مشورہ جاری ہے مشورہ جاری ہے اگر ٹائٹل کا نام آگیا جی لبیٹ اخلاق کریمہ جی ٹائٹل کلام چار نمبر حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ایک اور ٹائٹل کلام چلے گا اور نگران اگر بتا دیں گے تو دو نمبر مل جائیں گے اور پھر وہ کلام بھی پڑھنا ہے جی دکھائیے لبیٹ نگران نگران پروگرام کا نام مل جائیں گے مل جائیں گے آپ تو تفتیش بھی کرتے ہیں لبیٹ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جہاں تک میرا دماغ کام کر رہا ہے یہ اللہ کے حقوق اللہ کے حقوق سلسلہ ہے پروگرام دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ دو نمبر حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ یہ جو نگران ہے اب ان کے لیے جی لبیٹ بدلتی دنیا اور داوت اسلامی دیکھتے ہیں یہی ہے ماشاءاللہ دو نمبر آپ نے اور حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب جی ٹائٹل کلام ایک نمبر دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوبارہ سنا دیں چلے سن چلے جی آپ نے جس انداز سے پڑھا اس میں کچھ الفات آگے پیچھے ہو گئے ہم آپ کو ایک نمبر دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتے نمبر ہوئے آخری ٹائٹل عبدالحبیب بھائی رکنے شورا کا پروگرام ماشاءاللہ جی پروگرام رکنے شورا مولانا عبدالحبیبت تاریخ صاحب کا پروگرام ہم دردی دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ دو نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ ٹائٹل کلام دور ہو میری زبار دل سے بھی شکوار ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو نمبر آپ نے اور حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ جیت لیا ہے ہماری ٹیم دانشت تاریخی ٹیم نے ماشاءاللہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے ساکیبت تاریخی ٹیم نے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ تیسری پوزیشن پر آئے ہیں ہمارے عمرانت تاریخی ٹیم تو اس طرح یوں ہے کہ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا اب تحفہ آپ لوگ کو پیش کر جائیں گے ماشاءاللہ جیتنے والی ٹیم ہمارے دانیج بھائی ہے عید کا موقع کلے جی بوٹی ہمیں بھی آپ لے گئے تھے کلے جی بھی آگئی ہے دوسرے نمبر پر ہمارے چیری کھائیں اور چیری کھلائیں عمران بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عید لائی و آمین و عیسان کا پیغام ہے عید قربہ بال یقین عید قربہ بال یقین اللہ کا انعام ہے عید قربہ آئی ہے عید قربہ آئی ہے جذباتیں کھلائی ہے خوشیاں دیں کھلائی ہے عید قربہ آئی ہے عید قربہ آئی ہے عید لائی مومنو عید قربہ آئی ہے عید قربہ آئی ہو seen عید قربہ آئی ہے عید لائی مومنو عید، عید کھ لي آئی ہے عید قربہ اروح ہے عید قربہ آئی ہے عید قربہ دل یفی اللہ کا انحام ہے عید قربہ آئی ہے عید قربہ آئی ہے خوشیاں دیں گولاری ہے جذبہ دیں گولاری ہے عید قربہ آئی ہے عید قربہ آئی ہے عید قربہ عید قربہ عید اپنوں کے ساتھ عید اپنوں کے ساتھ عید اپنوں کے ساتھ عید اپنوں کے ساتھ